بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے فقہی پہلیان تو انشاءاللہ عزوجاللہ یہ آپ غور سے سنیں غور سے دیکھیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں ایک دوسرے سے سوالات کریں تو انشاءاللہ عزوجاللہ آپ کے علمے بھی اور آپ کے دوستوں کے علمے بھی اضافہ ہوگا آج کی جو فقہی پہلیاں ہیں وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو پہلی فقہی پہلی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ ہے کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے نمبر دو کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نمبر تین کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور نمبر چار کب بسم اللہ پڑھنا جائز اور مستحسن ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے کب بسم اللہ پڑھنا حرام ہے اور کس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروح ہے تو یہ سات ایک قسم کے سوال ہیں سات قسم کی پہلیاں ہیں تو انشاءاللہ عزوجاللہ ہم ترطیب وار ان کے جواب آپ کو دیں گے آپ ان کو سنیں اور یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں نمبر ایک کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے جواب جانور زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اگرچہ پوری پڑھنا فرض نہیں نمبر دو کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے جواب نماز نماز کے باہر کسی صورت کے شروع سے تلاوت کی ابتداء کے وقت وضو کے شروع میں نماز کی ہر رکعت کے اول میں اور ہر اہم کام جیسے کھانے پینے اور ہم بستری وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے نمبر تین کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے جواب نماز کے باہر درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے نمبر چار کب بسم اللہ پڑھنا جائز اور مستحسن ہے جواب اٹھنے بیٹھنے کے ہر وقت اور نماز میں سورت فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا جائز اور مستحسن ہے نمبر پانچ کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے جواب شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت چوری کرتے وقت جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے یعنی جبکہ حرام کتغی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے یعنی شراب پینا یہ حرام ہے اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کر پیئے تو کافر ہو جائے گا اسی طرح زنا یہ بھی حرام ہے تو کوئی بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو حلال سمجھ کر پڑھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اسی طرح سے چوری کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اگر اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے نمبر چھے کب بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جواب حرام کتری کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے اسی طرح حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے اور وہ شخص جس پر وصل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے البتہ اسے ذکر اور دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے نمبر ساتھ کس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروح ہے جواب سورت براعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروح ہے جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے اسی طرح حقہ بیڑی سگرٹ پینے اور لاحسن پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا مکروح ہے اور شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی پڑھنا مکروح ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیں یہ فقہی پہلیاں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ عزوج اللہ آگے جو فقہی پہلیاں بیان کی جائیں گی ان کا نام ہے اقائد کی پہلیاں یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اب جو آگے ہیں گی وہ ہوں گی اقائد کی پہلیاں تو انشاءاللہ عزوج اللہ اسی طرح پھر وضو کی پہلیاں مختلف موضوعات پر انشاءاللہ عزوج اللہ یہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی بہت ہی زبردست موضوع ہے آپ اس کو غور سے سنیں اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور اس کو بار بار دیکھیں انشاءاللہ عزوج اللہ بہت علم میں اضافہ ہوگا اور ان چیزوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین